دوزار چوبیس کا سال کیپٹل سمارٹی کے لیے کیسا ہوگا؟ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیپٹل سمارٹی کا دوزار چوبیس کا سال متاثر ہو سکتے ہیں اور کن باتوں کو مدینز رکھتے ہوئے دوزار چوبیس کا سال کیپٹل سمارٹی کے لیے بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں دو ایپونٹس ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کیپٹل سمارٹی کے سائٹ پر دیکھیں تو اراؤنڈ انچاس ہزار کنال کے آس پاس ایسا رکبہ ہے یا تو وہ ڈیلیور ہو چکے ہیں یا پھر وہ ڈیلیور ہونے کے بلکل قریب قریب ہے لیکن سائٹ پہ پچاس سے زیادہ میمبرز نہیں ہیں جو اپنا گھر اٹس سلف کنسٹرکٹ کر رہے ہوں یعنی ہزار کنال میں سے ایوریج اوٹ کریں تو آپ کا ایک گھر بن رہے ہیں تو ٹوٹل پچاس گھر ہوگے تو پچاس زیادہ کنال میں سے پچاس گھر بن رہے ہیں جو کہ نمبر انتہائی نیچے کا نمبر ہے اس کے علاوہ کیپٹل سمارٹی کی طرف سے اٹس سیلف سائٹ کے اوپر ہزار کے آس پاس ہے گھر جو بنائے جا چکی ہیں جن کا پوزیشن بھی میمبر کو ہینڈ آور ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے باوجود سائٹ پہ میمبرز نے موو کرنا شروع کیوں نہیں کیا حالانکہ سائٹ پہ مساجید بھی مجود ہیں پاک سے مجود ہیں سکول بھی مجود ہیں فرفٹی بیٹ کا آسپٹل بھی ریڈی ہے ری ایپ سینٹر بھی ریڈی ہے کمرشل مارکٹس بھی ریڈی ہیں اور ڈیفرنٹ ایسی ایمنیٹیز جو کسی بھی میمبر کو ڈیلی لائف کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ مجود ہیں لیکن سائٹ پہ پھر بھی لوگ گھر کیوں نہیں منا رہے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ایم ٹو موٹروے پہ کیپٹل سمارٹی کا اپنا ذاتی انٹرچینج کیونکہ انٹرچینج کا اپروول تو ہو گیا ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کیپٹل سمارٹی کی سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو موٹروے سے ایکسس لینے کے لیے انٹرچینج کا پاس ہونا ضروری ہے انٹرچینج کا پاس آپ کو عام طور پر پتا ہے کہ شروع کے دس دن پندرہ دن مہینے کے تو اویلیبل ہوتا ہے لیکن بعد میں اویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ لیمیٹڈ پاسز ملتے ہیں نیشنل ہائیو ایتھارٹی کی طرح سے تو لوگ بہت لیمیٹڈ ٹائم کے لیے وزٹ کر پاتے ہیں جب سائٹ پہ زیادہ گھر بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا زیادہ کمیوٹ ہونا ضروری ہے اس لیے سائٹ پہ آج کل آپ کو بہت لیمیٹڈ تداد میں گھر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے بڑی ریزن کیپٹل سمارٹیٹی کا انٹرچینج اگر افیشلی سٹارٹ ہوگا اس کے بعد یہ آپ کو سائٹ پہ زیادہ لوگ کی مومنٹ نظر آئے گی پبلک ایکسیس اوپن ہو جائے گی تو اس کے بعد زیادہ لوگ وہاں پہ آپ کو گھر بناتے ہوئے نظر آئیں گے تو دوہر چوبیس کے ہم ایکسپیکٹ کر ستے ہیں شروع میں فرس یا سیکنڈ کورٹر میں افیشلی انٹرچینج پہ کام باقاس ہو جائے گا جس کے لیے انٹرچینج پبلک لیے اوپن ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ پہلا پوائنٹ جو رکاوٹ ہے کیپیٹل سمارٹریڈی کو عباد کرنے میں وہ کیپیٹل سمارٹری کا ذاتی انٹرچینج ہے اب سیکنڈ پوائنٹ منیجمنٹ کی پولیسی کیپیٹل سمارٹریڈی کی انظامیہ نے ابھی تک کوئی میمبرز کے لیے کوئی ایسا پیکیجیاں ایسا کہلیں کہ لیکشری ان کو ایسے آفرز نہیں دی کہ میمبرز جنہاں پہ گھروں کے لیے آپ راغب ہو سکیں کیونکہ جیسے فیصل ڈاؤن میں ہوتا ہے چودی منجی صاحب کہتے ہیں کہ گھر کا لینٹر ڈالیں پانچ من لے کا دس لاکھ روز لے لیں میمبر کو وہ دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یا میمبر کو کیش آفر دیتے ہیں بونسز دیتے ہیں پرائزز دیتے ہیں اس طرح کیپیٹل سمارٹریڈی کا ابھی تک فلال کوئی ایسا مارکیٹ میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ گھر بناتے ہیں تو آپ کو کمپنی کی طرف سے بینیفٹ ہوگا اب آنے والے دنوں میں جب سمارٹریڈیم کی سائٹ پہ لوگ گھر بنا شروع کریں گے کہ سمارٹریڈیم منجمنٹ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے اس کو بینیفیشل بناتی ہے میمبرز کیلئے جو گھر بنائیں گے انہیں بینیفٹس ہوں گے تو دیفنیٹلی پھر آپ کو کنسٹرکشن زیادہ نظر آئے گی اب ایک منجمنٹ کی طرح سے سائٹ پہ ڈیویلپمنٹ کو اس فیز میں لے آیا گیا ہے کہ وہاں پہ لوگ آپ موف کریں لیکن جو دوسری رکاوٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میمبرز کو کوئی ایسا بینیفیشل پیکنج نہیں دیا جارہا کہ میمبر کنسٹرکشن سٹارٹ کریں بکاوز ایک ٹائرنگ پروسس ہے میمبرز جب وہاں پہ کوئی ایسی آپ آفر نہیں دیں گے تو میمبر اتنا اٹریکٹ بھی نہیں ہوں گے تو میرے خیال یہ کرنا چاہیے نمبر تھری کہ سائٹ پہ دیکھیں تو ہر چیز موجود ہے سکول ہے کالج ہے ہاسپٹل ہے پارکس ہیں تمام چیزیں سائٹ پہ موجود ہیں پھر بھی میمبرز کی جو دلچسپی ہے وہ کنسٹرکشن میں اتنی نہیں ہے میں نے آپ کو سب سے بڑی ریزن دے دی وہ انٹرچینج ہے اور دوسری جو سب سے بڑی ریزن ہے سائٹ پہ وہ یہ ہے کہ ابھی لوگوں کے پاس وہاں پہ ایسی کوئی آفر نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کریں امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیپٹل سمارٹ ریٹی کی انتظامیہ جس طرح انفرسٹرکچر کو ڈیویلپمنٹ کرنے میں بہت تیزی دکھا رہی ہے اسی طرح میمبرز کو بھی آباد کرنے میں بہت زیادہ تیزی دکھائے گی تو اس امید کے ساتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوزہ چوبیس کا سال کیپٹل سمارٹ کیلئے بہت پوزٹیف ہوگا کیونکہ انتظامیہ نے ڈیلیوری کے پوائنٹ اوئے سے کوئی کمپرمائز نہیں کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کمپرمائز ہوا ہو کہ ڈیلیوری میں ہر چیز آپ کو دی یہ سائٹ پہ آپ کو چیزیں پاپرلی وہاں پہ تقریبا سکس پونٹ سیون کلومیٹر کا لینئر پارک دے دیا وسیزیس میں اراؤنڈ کوئی بارہ تیرہ تیرہ ہزار پلوٹ ہے جو ڈیویلپٹ پڑا ہے زمین پہ لیکن پھر بھی کنسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ میرا خیال ہے کہ صرف آپ کا ایم ٹو موٹر میں انٹرچینج ہے اگر آپ کو انٹرچینج اوپن کرتے ہیں تو اسلامباز سے ڈیسسنس کٹ ہو کے تھائٹی سکس کلومیٹر ہو جائے گا لیکن چکری روڈ سے اگر جاتے ہیں تو ڈیسنس آپ کو اس کا سال کپٹل سمارٹر کے لئے پوزٹیف ہوگا انٹرچینج کنسٹرکٹ ہوگا اور زیادہ زیادہ میمبرز وہاں پہ گھر بنا کے ایک نیا لائف سٹائل کا آغاز کریں گے تو اس امید کے ساتھ اس سوڈیو میں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کیلئے خدا حافظ